اور ستہ میں اب آپ کا پریچھے دیش میں موجود ہے ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جو خود کو دھرم گیانی سمجھتے ہیں لاکھوں لوگوں کو اپنا پروہاب میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب بھی زبان کھولتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں اور عدالت کے فیصلے کا سمان رکھنے کے بجائے سبر ٹوٹنے اور قربانی دینے کی بات کرتے ہیں جنگ کی بات کرتے ہیں پچھل چوبیس گھنٹوں میں مولاناوں کے بھڑکاؤ بیانوں کی وجہ سے نفرت کی دکانیں کھل گئی ہیں اور یہ خطرناک ہے کیونکہ جن لوگوں پر سماج کو سبر اور سنیم کا پاتھ پڑھانے کی ذمہ داری ہے وہی اگر بھڑکاؤ بیان دیں گے تو نتیجہ بس فوٹک ہوگا پہلا نام ہے اس میں مولانا سلمان اجھری جو خود کو اسلامی کے سکولر یعنی بدوان کہتے ہیں اپنے نفرت بھرے بیان کے بعد اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کے غرفتاری سے پہلے کیسے آدھی رات کو آرپار کی لڑائی چل گئی اس کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے دوسرا نام ہے مولانا توقیر رضا یہ اتحاد اے ملت کاؤنسل کے پرمک ہیں پہلے بھی بیوادت بیان کو لے کر چرچہ میں رہ چکے ہیں اب گیان ویپی کا نام لے کر دھرم کے بہانے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں جمعہ کے دن مسلمانوں کی غرفتاری دینے کی بات کر رہے ہیں تیسرا نام ہے ساجد رشیدی مسلم دھرمگرو ہیں آل انڈیا امام ایسوسیشن کے ادھیاکش ہیں یو سی سی کے نام پر مسلموں کے دباغ میں نفرت بھر رہے ہیں اس کا ویروت کرتے کرتے یہ بھی کہہ دیا کہ مسلموں کو قربانی دینی ہوگی تو پہلے بات کرتے ہیں اس مولانا کی جو اس وقت ہیٹ سپیچ کے معاملے میں ساری سیماوں کو لانگ چکے ہیں جن کے بیان کے بعد گجرات سے لے کے مہراج تک سیاسی گھمہ سان چھڑا ہوا ہے آج سے پانچ دن پہلے اکتیس جنوری کو مولانا نے گجرات کے جونہ گھڑ میں دھار میں ایک سوہارت کو بگاڑنے والا نفرتی بیج بویا تھا ایک کارکرم میں انہوں نے نہ صرف دھرم کے نام پر لوگوں کو اکسایا بلکہ ویروت کرتے کرتے کچھ ایسا بول گئے کہ ان کے پورے شبد ہم آپ کو سنا بھی نہیں سکتے پہلے آپ سنیے مولانا نے کیا کہا جب ممبئی کے گھاٹ کو پر میں پولیس مولانا کو گرفتار کرنے پہنچی تو آدھی رات کو مہا سنگرام شر گیا بڑی زنکھا میں مولانا کے سمر تک کھانے کے باہر پہنچ گئے نارے بازی کی ہنگامہ کیا پتھر بازی کی اور پھر پولیس کے لاتھی چارج والے ایکشن کے بعد محل شانت ہوا بیتی رات گھاٹ کوپر میں ہوئے ہنگامے میں چار سے پانچ پولیس کرنے زخمی ہوئے جس میں ایک ایسی پی رینک کا افسر بھی ہے پولیس نے نو سو سے ہزار اگیات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا جوش نے کبھی ہوش نہ کرنا چاہیے حالات جیسے بھی میں آپ کے سامنے ہوں اور الحمدللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں میں کوئی کریمنل نہیں ہوں میری تکریر کی متعلق جو تحقیقات ہم بھی ان کا کوپریٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شہر آئے گا ہم بھی ان کا کوپریٹ کر رہے ہیں ہم بھی ان کا کوپریٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ انساف کیوں خلاف آواز اٹھائے گا تو اس کے ساتھ اگر یہ سب سلوک ہوگا تو بھیڑ تو اکھٹی ہونی ہے نیچورل ہے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کتوں کا دور ہے ہمارا بھی وقت آئے گا نہیں یہ غلط بات ہے اگر انہوں نے ایسا کہا تھا تو غلط تھا گاٹ پوپر پولیس ٹیشن چلپا لگت کر رہے سب چل شانتی سے رو وہ انہوں کے بیان میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی بھاونہ کو ٹہش پہنچائیے نہ کسی دھرم بشیس کیا گئی اس میں میں نے کچھ بولا ہے بس وہاں پہ ایک بھاشن تھا ایک اشار تھا وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا پھر یہاں آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ کچھ کیس ہو گیا ہے تو صبح میں آج پولیس ان کے گھر پر آگئی ابھی تو کربلا کا آخری میدان باتی ہے آج کا وقت ہے کل ہمارا کھو آئے گا بھڑکاؤ بیان دینے کی ریس میں ایک اور نام ہے مولانا توقیر رزا کا اتحاد ملت کاؤنسل کے پرموک مولانا توقیر رزا نے صرف بیان نہیں دیا بلکہ گیان واپی پر خلے آم دھمکی دی آپ کو پورا بیان سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے توقیر رزا کی اس مانسکتہ کا مسلم دھرم گروہ بھی ویروت کر رہے ہیں پہلے توقیر رزا کی دھمکی کے پانچ بھڑکاؤ کی ورڈز دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ گیان واپی پر بیمانی ہو رہی ہے ہماری مزددوں کو ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے مسلموں کی خاموشی کو بزدلی سمجھا جا رہا ہے اب آزادی کا آندولن شروع کرنا ہوگا مسلمانوں کو جیل بھرو آندولن کرنا ہوگا سرکار کے دباؤں میں عدالت کام کر رہی ہے عدالت یہ ثابت کرے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے بیمانی کا فیصلہ اگر نہیں کیا گیا تھا تو انہامات کیسے لے گئے کیسے راجتبہ کے میمبر بن گئے کیسے گورنر بن گئے بیمانی کی تھی اپنا ایمان بیچا تھا اسی وجہ سے ان کو یہی نامات ملے کی کہ ایک ڈسپیوٹ ختم ہو گیا مسلمانوں نے برداش کر دیا اب گیانواپی اس کے بعد مطرہ اس کے بعد تاج مہل اس کے بعد خطب منار پھر تین ہزار مسجدیں کہاں تک کب تک صبر کا انتہان دیں گے اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں تعاصب اور بیمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے تو جبے کا روز ہمارے رہاں تیہ ہوا ہے اور اس کی شروعات میں بھریلی سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پورے بلک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی جتنی یوجنہیں ہیں سب یوجنہوں میں برابر کا انسر مسلم کو بھی ملتا ہے ہندو کو بھی ملتا ہے اگڑے کو بھی ملتا ہے پچھڑے کو بھی ملتا ہے یہی سب کا ساتھ سب کا وشواس اور سب کے لیے پریاس کا بھاو اپتدان منتری کا ہے اور گیان ویپی پہ جس پسند کی بے ایمانی کی جا رہی ہے میں تکلیف اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میری مسجد زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ میں اس لیے زیادہ بے چین ہوں کہ میری ملک کا قانون پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے کہ یہاں نیائے کے منظروں میں اندیائے ہوتا ہے یہ دیش سمبیدھان سے چلتا ہے قانون سے چلتا ہے سریعہ سے نہیں چلتا تو مولانا توقیر رجا کیا وہ بھارتی نہیں ہیں بھارتی سمبیدھان نہیں مانتے بھارتی قانون نہیں مانتے ہماری خاموشی کو ہماری دیش پریم کو ہماری بزدلی سمجھا گیا مجبوراً آج ہمیں یہ سائسلہ لینا پڑا ہے محترم توقیر رضا صاحب کو ایسا جملہ نہیں مولنا چاہیے کہ انہیں نیائے پالکہ پہ بھروسہ نہیں رہا افسوس کی بات ہے تیش کی عدالتوں پر اگر آدمی کا یقین ہٹ گیا تو پھر کیا ہوگا ادھرم کے نام پر نفرت پھیلانے والے ایک اور مسلم دھرم گروہ ہیں ساجد رشیدی جو اغیان راپی سے لے کر یو سی سی تک سبھی مسئلوں پر بھڑکاؤ پرتکریہ دے رہے ہیں یو سی سی پر تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلم اب چپ نہیں رہی مسلمانوں کو سمیدانی طریقے سے باہر نکلنا پڑے گا ہم سڑکوں پر آئیں جیسے کسان آئے مسلمانوں کو بھی قربانی دینی پڑے گی اگر مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم جو ہمارا جو سمیدانی کا دکار ہے ہم سڑکوں پر نکلیں اور سرکار کے خلاف ہم سامنے آئیں اور آ کر یہ بتائیں اور جتائیں کہ اگر ہمارے دھرم پر کس طرح کا کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئے تو مسلمان اب خاموش نہیں رہے گا دھرم کے نام پر نفرت باٹنے والے ایسے لوگوں کو آج وہ سندیش ضرور سننا چاہیے سمجھنا چاہیے جو پی ایم موڈی سے ملاقات کے بعد الف سنکھک دھرم گروہوں نے دیا ملاقات کے بعد دھرم گروہوں نے سنست پریسر میں کہا کہ ہماری جاتی پرمپرہ دھرم راتنا پدتیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن ایک منوشے کے روپ میں ہمارا سب سے بڑا دھرم مانفتہ کا ہے ہم اس دیش میں رہتے ہیں اور دیش ہی ہماری پرات مکہ ہے ہمارا آج کا ملنا دانبنتی نیزر موڈی سے آج کا پیغام محبت ہے یہاں تک پہنچے آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم جاتیوں سے ہم ہماری شبکی جاتی آلد ہو شکتی ہیں ہمارے عبادت کرنے کے طریقے پیغام محبت ہے پیغام دیش ہے دیکھیں ستتہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز بیتروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستتہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاؤ ہمیں وٹسط ضرورت ہے